اسلام علیکم وائس آف امریکہ کا پروگرام ہے خبروں سے آگے اور میں ہوں خالد حمید ناظرین اسرائیل حماس جنگ کے دوران غزہ کا شفاہ اسپتال کئی دنوں سے توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے شفاہ غزہ کا سب سے بڑا اور بہترین سہولتوں سے لیس اسپتال ہے اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ شفاہ اسپتال کو حماس کی جانب سے عسکری مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے خبر اصائدارے اسوسییٹڈ پریس کے مطابق اسرائیل کا کہنا ہے کہ حماس نے ہسپتال کے نیچے ایک وسی زیر زمین کمانڈ کامپلیکس بنا رکھا ہے جو سرنگوں سے مسلک ہے تاہم غزہ کے صحت کے حکام اور حماس اس کی تردیف کرتے ہیں شیوالی غزہ کے علاقے میں واقعی شفاہ اسپتال حالیہ جنگ سے پہلے بھی برسوں سے جاری تنازیات ضرورت سے کم ہوتی فنڈنگ اور حماس کو کمزور کرنے کے مقصد سے اسرائیل اور مصر کی جانب سے ناکبندی کے باعث بری طرح متاثر ہو رہا تھا حماس کے زیرے کنٹرول غزہ کی وزارت صحت کے مطابق شفاہ اسپتال میں پانچ سو سے زیادہ بستر ہیں اور وہاں ایم آرائی ڈائلیسز اور انتہائی نگداشتی یونٹ جیسی سہلتیں موجود ہیں غزہ میں ہونے والے تمام میڈیکل آپریشنز میں سے تقریباً نصف اس ہسپتال میں کیا جاتے ہیں جنگ کے آغاز کے بعد ہزاروں لوگ پناہ کے لیے ہسپتال کے احاتے میں آگئے تھے لیکن جیسے جیسے جنگ ہسپتال کے قریب بڑھی وہاں رہنے والوں کو زیادہ تر جان بچانے کے لیے غزہ کے جنوبی حصے کی جانب روانہ ہونا پڑا ہسپتال کے عملے کے عراقین کا کہنا ہے کہ سیکلوں افراد جن میں میڈیکل ورکرز قبل اس وقت پیدا ہونے والے بچے اور نازک حالات والے دیگر مریض شامل ہیں ہسپتال ہی میں موجود ہیں گزرشتہ دنوں ہسپتال نے اعلان کیا تھا کہ ایندھن نہ ہونے کی وجہ سے اس کا آخری جنریٹر بھی بند ہو گیا ہے جس کے بائیس تین بچوں سمیت کم از کم بتیس مریض انتقال کر چکے ہیں ہسپتال کے عملے کا کہنا تھا کہ جان بچانے والے آلات کے کام نہ کرنے کی وجہ سے دیگر بچوں کی زندگی کو بھی شدید خطرات لائق ہیں وزارت صحت کی جانب سے جاری کی گئی ایک تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ قبل از وقت پیدا ہونے والے لگ بھگ ایک درجن بچوں کو گرمی پہنچانے کے لیے کمبلوں میں لپیٹ کر رکھا گیا ہے وزارت کی ترجمان مدھت عباس نے امید ظاہر کی تھی کہ ہسپتال میں ہونے والی تباہی کے باوجود یہ بچے زندہ رہ سکتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بین الاقوامی قوانین ہسپتالوں کو تحفظ فراہم کرنے کے بارے میں کیا کہتے ہیں بین الاقوامی قوانین کے تحت جنگ کے دوران ہسپتالوں کو خصوصی تحفظ حاصل ہوتا ہے لیکن بین الاقوامی کمیٹی آف ریڈ کروس کے مطابق اگر جنگجو اسلحہ زخیرہ کرنے اور جنگجووں کو چھپانے کے لیے ہسپتالوں کا استعمال کیا جائے تو ہسپتال اس قانونی تحفظ سے محروم ہو سکتے ہیں اس کے باوجود عملے اور بریزوں کو نکالنے کی اجازت دینے کے لیے کافی پہلے سے انتباہ کرنا ضروری قرار دیا گیا ہے اگر کسی حملے میں فوجی اہداف کے برخلاف عام شہریوں کو نقصان پہنچتا ہے تو یہ بین الاقوامی قانون کے تحت غیر قانونی تصبر ہوتا ہے سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ اسرائیل یہ الزام کیوں آئد کرتا ہے کہ ہماس ہسپتالوں کو اپنی پناہ گاہوں کے طور پر استعمال کرتی ہے اسرائیل الزام آئد کرتا رہا ہے کہ ہماس شہریوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کر رہی ہے اس کا کہنا تھا کہ ہماس اکثر گنجان آباد رہائشی علاقوں سے اسرائیل کی طرف راکٹ داگتی ہے جبکہ ہماس کے جنگ جو انتہائی گنجان آباد علاقوں کے اندر اسرائیل کی فورسے سے لڑتے رہے ہیں جنگ کے دوران اسرائیل کی جانب سے ایسی تصویر اور ویڈیوز جاری کی گئی ہیں جن کے بارے میں اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ غزہ کے مساجد سکولوں اور ہسپتالوں کے اندر یا ان کے آس پاس ہماس نے ہتھیار اور دیگر عسکری تنصیبات قائم کر رکھی ہیں پیر تیرہ نومبر کی رات اسرائیل کے چیف ملیٹری درجمان ریئر ایڈمیرل دینیل بھگاری نے ایک فوٹیج میڈیا کے سامنے پیش کی جس میں ان کا کہنا تھا کہ بچوں کے ایک ہسپتال کے تیخانے سے ہماس کے ہتھیاروں کا زخیرہ پرامت ہوا ہے اس ویڈیو میں دیکھا گیا ہے کہ بھگاری ایک کمرے میں داخل ہوتے ہیں جہاں دیوار پر درخت کے ساتھ بچوں کی ڈرائنگ بنی ہوئی تھی جبکہ فرش پر اسلحہ رکھا ہوا تھا ان کے بقول ان ہتھیاروں میں دھماکہ خیز جیکٹس خودکار رائفلز، دھماکہ خیز بواد اور راکٹ شانل تھے ان کا کہنا تھا کہ ہماس ہسپتالوں کو جنگی ہتھیار کے دور پر استعمال کرتی ہے بھگاری نے گزشتہ ماہ کچھ نقشے جاری کیے تھے ان نقشوں سے متعلق اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ ہماس کے زیر زمین کمانڈ سینٹرز واقع ہیں جس میں سے ایک ہسپتال کے استقبالیہ کے حصے میں ہے جبکہ دوسرا ڈالیسز ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہیں لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ تسلیم کیا تھا کہ یہ صرف خاک ہیں اسرائیل کی فوج کا دعویٰ ہے کہ ہماس شفا ہسپتال کے اندر اور اس کے نیچے بنکروں سے آپریٹ کر رہی ہے جس میں کچھ کی رسوائی ہسپتال سے بھی ہے ہماس کے ایک سینئر اعتدار غازی ہماد نے شفا سے متعلق اسرائیل کے دعویٰ کو مسترد کرتے ہوئے اسے جھوٹا اور گمراہ کن پروپیگنڈا قرار دیا ہے ان کے بقول قابض فورسز کے پاس اسے ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت نہیں ہے غازی ہماد نے کہا کہ ہم نے کبھی بھی شہریوں کو انسانی اٹھال کے طور پر استعمال نہیں کیا کیونکہ یہ ہمارے مذہب، اخلاقیات اور اصولوں کے خلاف ہیں ادھر امریکہ کی صدر جیو بائیڈن نے تیرہ نومبر کو کہا ہے کہ ہسپتال کا تحفظ ہونا چاہیے انہوں نے مطالبہ کیا کہ اسرائیلی فورسز کم مداخلت والی کاروائی کریں دوسری طرف اسرائیل کی فوج نے کہا ہے کہ وہ پیچیدیوں سے آگاں ہیں لیکن ہماس کو کسی استحسنہ کی تبقہ نہیں رکھنی چاہیے اسرائیل کی فوج کے ایک اور ترجمان لیفٹیننٹ کرنل ریچرڈ بیکٹ کہتے ہیں کہ ہم ہسپتالوں کا کنٹرول سماننے کے خواہاں نہیں ہیں ہم ہماس کے بنیادی دھانچے کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے بقول ہم اندر جائیں گے جو کرنا ہوگا وہ کریں گے اور چلے جائیں گے آپ اس صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں اور اس جنگ کو بند کروانے کے لیے کیا حل تجویز کرتے ہیں اپنی رائے ہم سے شیئر کیجئے گا خالد حمید کو اجازت دیجئے اللہ حافظ